اے ہنجڑیاں پہلی ہیں دس سہتانے انہیں چلہ پاک نے کی بیان کیتا ہے اے دی وجہ کی بڑھ نہیں ہنامتا انشانے نزول دسا میرے اردو اڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کون کفار بھی آئے کافران دے سردار بھی آئے دین سے کھنواس دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لاندے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی خائصی کے چودری مسلمان ہو جان وڈیرے مسلمان ہو جان اسلام آسانی دنال اگے بدے گا نیک نیچتی یہ جذبہ بڑا پیار ہے خواہش بڑی پیاری یہ نبی اللہ علیہ وسلم و ننہ دین دے موضوع دے گل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینجلہ ٹھیک دے ٹیک دے لب دے لب دے نبی اللہ علیہ وسلم دے کھوڑا رہے ہیں یا رہدر ویکھے ہو نبینا بندہ جنہی کوشش کر کے نبی پاک کو آ رہے ہیں اللہ نے جذبات تھی ہو دی کوشش نوی قرآن بنا کے پیغمبر تے نازل کر دیتا ہے فرمایا جڑانی کوشش نوڑایا ہے تے خشیت دے خزانے لے کے آیا ہے تے سوڑے ہو دوزیوں نووے کے متھے دے بھٹ پا لیا ہے صحابین ہوئے کے نبی پاک دے متھے دے بل آئے وٹ آئے تیوڑی آئے حالا نیت بھی پاک ہے نیت بھی کوئی ذاتی مفاد خواہش ہے یہ نا کہ دین غالب آ جائے گا نیت بھی پاک ہے اللہ دے جڑے نبی اندینے اوہ دعوت دے معاملے اندر کسے بھی لو اتدال تو بھی جگہ بات جاندے نے فرمایا سوڑے جڑا اینی کوشش کر کے آیا ہے خشیت لے کے آیا ہے اوہ دے تو تسی مو پھیر لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتو حضرت عبداللہ بن محمد مکتوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں کیا تے پاک پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے تے بل آ گیا شکنا کہتے بڑی آ گئی اللہ پاک نے فرمایا وَسَبَتَ وَاللَّهَ انجاہُ الْعَامَرَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّا اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَن فَأَهُ الذِّكْرَ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَا اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّا وَمَا عَلَيْكَ اللَّهَ يَذَّكَّا وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسَا وَهُوَ يَخْشَا فَأَنْتَ أَنْهُ تَلَحَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فوراً قرآن آگے ہے سونیاں انا چودریاں نوز زبردستی حد ہے دینا تیری ذمہ داری نہیں سونیاں تیرے فرائز اندر اگلہ شامل نہیں آو لوگوں جڑی میں سب نلو پہلی بات تو آنوزم جانن چاہنا جس بندے دے دے لندر دین سکھن دا شاوکے نماز دا شاوکے مسجد دا شاوکے یہ دنال پیار کرو یہ دنال محبت کرو جڑا سکھنا چاہنا دے انوہ اپنے قریب کرو ویسے آج کال دنہ گسانہ کرے ہو مز بھی یہ لوگان چوی عجیب ہی سلسلہ آگیا ہے جڑے دین سکھنا نہیں چاہنا دے جیڑے مسجد والمو نہیں کر دے انہوں نے انتظار جسی پوڑا پوڑا کھنٹا کھلوتے رہی نہیں جیڑے بچارے دیڑ سکھنا چاندے انہوں نے توجہ میرے پیارے پائیوں اللہ پاک نے پہلے یہ دس اعتا دیمدر بڑا ہی خونصورت اور بڑا ہی پیارا پیغام دیتا ہے فرمایا سونیا اینہوں نے توجہ کرنی ہے اینہوں نے جذبات والتوجہ کرنی ہے اینہوں نے خشیت والتوجہ کرنی ہے اگر فرمایا اینہوں نے تذکرہ فمشا دکرہ اے خرقز آئی تو بعد ہے سو جاں معاملہ نہ ہو اے قرآن تو اٹلی بہت بڑی نصیحت ہے اے دو جیدہ دل کردہ نصیحت حاصل کر لوے عزت والے صحیفیاں دی اندر قرآن ہے بڑے مبارک حتھاں دی اندر قرآن ہے بڑے پاکیزہ حتھاں دی اندر قرآن ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرما ہے اس قرآن پاک دو نصیحت حاصل کر لو لوگوں اس صورت دا دجا پہ گامے یہ قرآن دا ترجمہ پڑھو جن ہی دیر تک ترجمہ نہیں آئے گا قرآن دی نصیحت حاصل کر سکتے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو چاہے دو اعتاں پڑھو چاہے ایک قید پڑھو قرآن نہ چمر جاؤں میں حیران ہو گیا نبی اللہ السلام دی میں ایک دعا پڑھی کہ نبی اللہ السلام نے اللہ پاک دے ترلے پان دی انتہا کر شڑی ان اخلصہ دعا دا پتا کیے اللہ میرے پلے کوج نہیں سارا کوجی تیرے پلے میں دعا میں تیرا نبی پتا کی کرنا جنہ نبی ہر ویلے قرآن پڑھ دے سوڑا پاک پیغمبر وہ دعا پتا کی کر دے اللہ سارے اختیار تو اٹھے کھوڑنے ایک میں دعا کرنا اس قرآن نو میرے سینے دی بہار بنا دے اس قرآن نو میری آنکھان دی اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے انکلے جان اللہ دعا کریا کر اپنے اللہ گھڑوں اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے انکلے جان اللہ ساڑھے کل گنا ماف کری ساڑھے دفتر مولا ساف کری اسی بندے پلن ہارے یاں اسی آخر ہاں انسان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے انکلے جان اللہ اللہ پاک دے گھڑوں تو فیقہ میں منگیا کر اللہ پاک دے گھڑوں تو آمامی کریا کر پہلی گالے خشیت وے تقویٰ بے دین دا جذبہ وے ایسے لوگانو احمیت دینی ایسے لوگانو تیار کرنے ایسے لوگانو مقدم کرنے دوسری گالے لوگو قرآن پاک دا درمہ پڑھنا ہے تیشری نمبر دے فرمایا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا اَقْبَرَ مِنْ اَيِّ شَيِّنْ خَلَقَ مِنْ نُطْفَتِنْ خَلَقَ ہُو فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ اَمَا تَحُو فَاَقْبَرَ ثُمَّ اِذَا شَاءً شَارًا اِذَا تیشرا پیغام سورة دائے وے اپنی اوقات نہیں پھلنی اپنے ابتدائی مراحل نہیں پھلنے اپنیاں بے بسیاں نہیں پھلنیا پھر اپنی موت نوں نہیں پھلنا پھر حاشر والے دن اٹھا نوں نہیں پھلنا جڑا بندہ اوقات پھل جائے موت پھل جائے قبر پھل جائے ملکے بلو انسان رہ سکنا اوقات ہی پھلی ہے موت ہی پھلی ہے قبر ہی پھلی ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا اَقْبَرَ اکات یاد رکھیا کر موت یاد رکھیا کر مٹی کولوں پانی بنیوں پھر جوگتے جوکوں بوٹی وقت معین شکم مائی دے پھر شکل بنی جلوٹی پھر بچہ بن کے باہر آئیوں بنی بھریں گلگوٹی پھر شیر جوانا کڑیل بڑیا پار کریں ہر چوٹی پھر شیر جوانا بھٹا ہوئیوں ٹور نہ سکیں بین سوٹی جو کجھ پڑیا پھل گیا تینوں تیری سک گئی گردن موٹی دنیا تے ضائع کر لیو راسخ رب اقبا کرے نہ کھوٹی دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے کھوٹی بھائی جان قرآن سارے وٹ کر دے دا جے کپڑے دے اسری پھرے دے وٹ دی جے میں نکل دے او میرے بچیوں قرآن سڑو قرآن دے پروگرام سڑو بچیوں قرآن دے ترجمے سڑو میں تو انو واقعہ تو منع نہیں کر دا اشار تو منع نہیں کر دا میں تو انو خوش تو بھی تو منع نہیں کر دا لیکن اللہ دا قرآن سکھو سمجھوے دے تے خور کرو پہلے فرمایا ہے جنہ لوگاں دے دلاج خشیئے تھے جنہ دوڑ کے دیل والوں دے انو تکانی مارنا حوصلہ شک نہیں کرنی پھر ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیئے جے دیئے سورت آبا صاحب بتا لیئے تھا جے دیا پانچ سو اٹھتی حروف اے دے دوسرا پیغام ہے قرآن نہ چمر جاؤ قرآن والے بن جاؤ روزانہ پچھیا کر جو بیٹا قرآن دا کنہ ترجمہ پڑے ہے روزانہ پچھیا کر بیٹی ہے جو قرآن دا کنہ ترجمہ پڑے ہے تے تیسرا پیغام ہے اوقات پلنی موت پلنی قبر پلنی اے مر جا نہیں قبر جا ٹر جا نہیں قبر جا پیان رہے نہیں تے اجے تو او کام نہیں کیتا جیڑے کام کرن دا اسی تنو اجے بھی بندیاں تو اگر لی کردا میں جیدو بھی تو انو قرآن پاگنا ترجمہ سنایا نا ماشاءاللہ میں آگر ضرور کیتی ہے کہ رب جاندہ جے پیو اپنے پوتنو انج سمجاندہ مار جا نہیں بہلا کینج پیدا کیتا ہی کہ میں چھوانو ہے کہ میں موت آئی ہوں کہ میں قبر سے جا نہیں پھر اسی ہوتھے تنو رکھنا ہی پھر اٹھانا ہی تے اجے تو وہ کام نہیں کیتے جڑے اسی تیری ڈیوٹی لائی ہے اللہ جنہ کمہ دی ڈیوٹی لائی ہو کوئی کرندی توفیق دیں پٹریوں لائے گئے ہیں یار تو گاہ کٹنا ہے تو ظلم کرنا ہے تو حرام کھانا ہے اے جو کچھ کرنا پھر میں اے مسلمانی ہے میں آتے ہو دندہ بڑی تکلیف اندر آن میں ایک گورے دے بارے پڑھیا ایک گورے کافر میں آن کیا کسے مسلمان نو میں نو قرآن دے ہو قرآن دیتا اس گورے نے قرآن پڑھیا سارا پڑھ کے نا سالمی نے چھیج تے کہہ رگا اے تھی ہو گیا قرآن ہن میں نو دوسرا قرآن دے ہو جس قرآن تے تو اسی عمل کر دے اے جڑا میں قرآن پڑھیا تو اڈیاں دالتا چھ میں نو نظر نہیں ہوں تا ڈیاں ملک جو میں نو نظر ہے تا ڈیاں جوانیے زندگیے جہاں جڑا میں نو دیتا ہی نا نسخہ اے کوئی نہیں ہوں نظر ہوں دا ہن دجا قرآن دے ہو جیتی عمل کر دے پھر دے ہو سب نالو بڑا بدنسیب مسلمان ہوئے جڑا اسلام دے متھے دے بدنما دا گے اللہ اس قرآن تے عمل کرنا نا پڑھا دے یار بڑی پہری دعا ہے ہسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ سڑھی پڑھ دے یا نکلے جان اللہ فرمایا اپنی اوقات نو یاد رکھنا ہے اجیو تو کم نہیں کی تا جڑا تے نو کرنا چاہی دے پھر فرمایا فَلْ يَنْظُرِ الْإِنسَانُ اِلَا تَعْمِهِ اَنَّا صَبَعْنَا لْمَا اَصَبَّا ثُمَّ شِقَقْنَا لْأَرْضَ شَقَّا فَأَمْبَدْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزْيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِكَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَعَلَّكُمْ فَلْأَنْعَامِكُمْ فَإ اوہ دہی دیت گائی جائے اوہ دہی کھاننا ہے اوہ دہی پہننا ہے اوہ دہی ریزق استعمال کرنا ہے چوپ تھی گل میں اللہ اللہ بھاگنے جیسے یا پتہ دیا کھاڑ بھی انچہیں ٹر لیا ہے میں ایک بڑے اچھے رائٹر میں فوت ہو گئے دعا کرو اللہ عنہ دی قبرنو جنتا پہیچا وڑا اوہ منو بتا ایک دہا پڑ دیا پڑ دیا پڑ دیا اوہ گل ہی میرے ہونا یاد آئی ہے تو انہوں سے نا اوہ فرمان دیلی دو پھلا دی ریڈی دے جان دیو نا اوہ دو ربی یاد کریا کرو چی پھلا دی ریڈی چیرچ بڑی ہیں بڑی ہیں تک اللہ نے اے گھر کی دو پھڑ لگی ہون دے نا صنفہ صنف دے اوہ دو ربی یاد کریا کرو تے دوگ اللہ لازمی یاد کریا کرو کےڑیاں آئے 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 آئ وہ تو یہ بھی گلی آت کر لیا کرو جنہیں ایدھے مٹھا ایدھا سھوڑا پایا ہے اوہ دیدار دا مٹھا کنہ سھوڑا ہے فرمایا فائضہ جانت ساخا جب چانک آ جائے گی بہرہ کرنے والی ضرور دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف انا سببن الماء سببا ہم نے پھاڑا زمین کو پھاڑنا ثم شککن الارض ہم نے پانی برسایا خوب پانی برسانا ثم شککن الارض شکا پھر ہم نے پھاڑا زمین کو پھاڑنا فا امبتنا فی ہاں حبا ہم نے اگایا اس میں غلاء اللہ فرما دینے اسی زمین دے اندر سارا کو جگا دیتا ہے بنا دیتا ہے اینا پہواں قزبہ انگور بھی ہم نے اگا دیئے ترکاریا بھی اگا دی زیتون بھی اگا دیا خجوروں کے درخت بھی ہم نے بنا دیئے فرمایا ہم نے چارا بھی بنا دیا یہ آپ کے لئے ہے آپ کے جانوروں کے لئے ہے یاد رکھنا ایک وقت آئے گا بہرہ کر دینے والی آ جائے گی قیامت آ جائے گی ہر کوئی ایک دوسرے کو لو نسے گاتے مل کے بولو کوئی کسے دے کم میں پتا نہیں کتے پڑے ہیں وہ اندرے اوڈن دے ہونا ہی ہونا ہے دنیا دے بھی ہونا ہو گیا ہے پر آپ رو آگو بیانا سدھا ہے اکرونہ دے دنیا جو لوگاں نے اپنے باپ بھی مییدنو ہی آتھنی لائیا میرے پیارے بھائی جیویں میرے جمعے پڑھانچ کوئی شاک نہیں تیرے جمعے پڑھانچ کوئی شاک نہیں یہاں مطلب ہے دینچو بھی کوئی شاک نہیں پہنانو چھاٹ دیتا ہے سکے آم پیرامانے دودھ دچا سوٹھ دیتا بچا دودھ پہلا دیاں مامانے پتر نوں پتا نہیں کتر گئی مائیا چھتھی آسمانو احمد سرورنو آئیا چھتھی آسمانو احمد سرورنو آئیا چھتھی آسمانو احمد سرورنو آئیا آؤ لوگو دنیا دے چگڑے چھڑیے کسے نے ماں دفنائیے کسے نے پوت دفنائیے ایدھر بے کیوں کہہ نے پراہ دفنائیے کہہ نے چاچا دفنائیے کسے نے تایا دفنائیے عجیبی اکل نہیں ہو آئی کتھے چھڑا ہے ماں کتھے چھڑا ہے باپ کتھے ہی پراہ کتھے ہی استاد کتھے ہی جیتنا حاصدہ کھیڑدہ ہیں پتر جوانی سے سمجھ جائیں گا بڑا پلا پائیں گا اب جہاں زندگی بڑی نشے دی گزرے گی جہاں چھوٹی عمر سے سمجھیں گا سمجھ نہیں ہو لگ دی چھوٹی عمر سے روڑ کے تکے کھا گے جہاں سمجھ ہاؤں لگ دی ہو تو بندے دے پلے کوئج نہیں ہو رہنڈا فرمایا کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا وہ جو ہوئی آمائے دے مسورہ کئی چہرے او دن بڑے چمکیلے اوڑ گئے اللہ ساڑھے بھی بڑا دیں آمین فرمایا زاہے کا تو مستب شیرہ مسکرہ رہے ہوڑ گے دے بڑے حشاش بشاش ہوڑ گے کیوں ٹیم سر جمع پڑے دے ٹیم سر تہیتاں پڑی گا نے نماجہ پڑی گا نے ازانہ و دیا سن تے کانہ بند کی تیا نے بڑے زنا دے موقع مل دے سن نکاح کی تے سن حرام تو بچے سن زاہے کا تو مستب شیرہ خوش بھی بڑے ہوڑ گے تو مستب شیرہ دا مانا ہے نا کر لیے فریش بھی بڑے ہوڑ گے چاہ چڑے ہو ہاں آہ سہی مانا ہے دے سی مستب شیرہ دا مانا چاہ چڑے ہوڑ گے انہاں جب آج میں نو جمعہ پڑا دیا بڑا ماشاءاللہ چاہ چڑے ہے دو ہی جمعہ سو رہے ہو تو انہوں بڑا چاہ چڑے ہے اللہ ساڑھے چیرے مصفرہ بنا دے دعا کرشت ہو اللہ ساڑھے چیرے زاہقہ بنا دے اللہ ساڑھے چیرے مستب شیرہ بنا دے وَبُجُوْهُ يَوْمَئِذِنَ عَلَيْهَا غَبَرَا کئی چیرے ہونگے جنا دے کٹا پہ آؤے گا کارک پہی ہوئے گی ترہا کوہا قطارا زلط نہ ٹاپے ہونگے انہاں منکران دے چیرے نے انہاں نافرمانا دے چیرے نے جڑے رب رسول دیں ہوں حتی پھلانک دے رہنے عَوَصَوَتَ وَاللَّا عَنْ جَاهُ الْاَعْمَانِ فَمَا يُدْرِيكَ لَأَلَّهُ يَزَّكَّاهُ يَزَّكَّرُ فَتَنْفَاهُ الذِّكْرَ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَا فَأَنْتَ لَهُ تَسَدَّا فَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّا فَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَا فَهُوَ يَفْشَا فَأَنْتَا فَأَنْتَ لَهُ تَلَغْغَا قَلَّا عَنْنَهَا تَذْكِرَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحْفِ مُقَرَّمَتِمْ مَرْفُوَتِمْ مُتَغْغَرَ فِي عَيْدِي سَفَرَ قِرَامِمْ بَرَرَ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ اَيِّ شَيِّنْ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدْدَرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ ثُمَّ اِذَا شَاءً 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 قَلَّا لَمَّا يَقْذِمَا عَمَر فَلْيَنْدُرِ الْإِنسَانُ الَا طَعَامِهِ اے قرآنِ پاک تو قربان جائیے اللہ فرما دینا ہے نیرا قرآن میں سن دی رو میں رحمتان دے سارے دروازے ہی کھول دیا گا فَلْيَنْدُرِ الْإِنسَانُ الَا طَعَامِهِ اَنَّا صَبَبْنَ الْمَا أَصَبَّ ثُمَّ شَقَّقْنَ الْأَرْضَ شَقَّ فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَوْقًا وَعِنَبًا وَقَذْبًا وَزَيْتُونًا وَلَخْلًا وَهَدَائِكَ غُلْبًا وَفَاكِهَتَوْا عَبَّا مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَادَاتِ الصَّاخَ يَوْمَ يَخْحِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلْ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِي وَجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرًا ضَحِكَةٌ مُسْتَبْشِرًا وَوَجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرًا تَرْحَا قُحَا قَطَرًا اُلْحَائِكَهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرًا وَا مَا قُرْبَان جَوَا اِنَّا بتا لیے ایتاً چا اللہ پاگ نے کی موتیاں دی لڑی پروش اڈیئے یار پانچگر لانے سانوں دسیئنے ان سبق چیتے کارلوتے آنکر میں گال ختم کرا پہلی گالے ہوئے جڑا دین سکھنا چاہتا ہے دین سمینا چاہتا ہے مسیطے آونا چاہتا ہے انوے کے مطحے واتپ آونا ہم مسجدیوں صدروں تے سیکٹریوں تے مسجدی انتظامیاں اپنے مارے ہی لڑ دے رہنے ہیں ٹھیک کہتے ہیں مارے جی گلتی ہوگی مسیطے آگے ٹوٹی بہت ہی چلا لی یہ چلو جی کو واتا کٹا ہوگیا درگودری کار انہیں مسجد آکے پشاب کر دیتا ہے جنہیں پشاب کیتا ہے نبی پاک نے انہوں نہیں ڈانٹیا جنہ سے آبانے ڈانٹیا ہے نا نبی پاک نے انہوں سے آبانوں ڈانٹیا ہے اور دین داروں اپنی ڈیوٹی سمجھو پہلا پیغام دوسرا پیغام ہے میں انشاءاللہ قرآن سکھنے سکھنے ہڑی بولوئے ہو میں سورتہ ترجمہ پھر شروع کر دینے قرآن انشاءاللہ سکھنے اللہ جی ممبر تے کھلو تاں دعا کرنے گا ہاتھ چکو ہاں کھڑا کھڑا سکھے گا کبراؤ نہیں کوشش کرنی ہے اللہ جی میں ہاتھ چکلے آئے انہوں اور فاہد دی آدھری دے دے میں باہر لے بھی ہاتھ چکلو چنگے رہو گے اور کئی یوٹیوب تھے سنگے ہاتھ چکلے انہوں نے ماشاءاللہ اللہ پاک ارفاہد دی آدھری دے دے مرم تو پہلے پہلے سینے چلا اللہ قرآن دا ترجمہ لے کے جان دی توفیق دے دے پہلے جو ہاتھ کیتا ہے چکو دعا کرنے سارے ہاتھ چکو دعا کرنے کوشش کرنی انشاءاللہ اللہ پاک ساڑے بچیاں نو قرآن اللہ بنا دے ساڑیاں بچیاں نو یا اللہ قرآن اللہ بنا دے اللہ قرآن علیہ جو زندہ رکھی قرآن علیہ جو موت دیں اللہ ساڑنے کل قیامت والے دن قرآن والے جو اٹھا کے اللہ بغیر حساب دے جنت نصیب فرما دے تیسری کالے وے اپنی اوقات پلنی تیسری کالے وے انگور کھائی جا انگور کھائی جا تیسری کالے وے کیسا لائٹس یا رنگ وہ سونے دے رنگ کیسے اڑنے کنہ مٹھا ہے کٹے سونے لگے کھجو انگور آن دے گچے کٹے سونے لگ دے نینیوے تے اچھے کدی بارے بکھی جے مورا دی موتیاں دی ترہ دیتے نے پرو مرچان دی کڑتن تے پھلان دی خشبو کے وے دیتی سونے اللہ نے لگو تیس چوتھی کالے وے میرے پیارے بھائیو اللہ تبارک و تعالی اوقات یاد رکھنی تیسری کال تیسری کال تیس چوتھی کالے وے نیمتا کھائی جاو تیو دے گیت تیس پنجمی تی آخری کالے قیامت آکے رہنی جے توبہ کرن تو بغیر مر گئے نا پاہ گال سنی ہوئی جمعہ ختم ہوگی توبہ کرن تو بغیر مر گیا تھے سمجھلا چیرے دی کارس لے کے ہی مرے ہیں اے نا سنگی مولوی نو پتا نہیں لگا اببا جی نو پتا نہیں لگا ماں نو پتا نہیں لگا نا 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 جنہیں پتا لونہ سی ہو نے پتا توبہ کر کارس لے کے نہیں مرنا دین تے چل تے رب دیاں حدہ جی رہ میں بڑا سختا انہیں معاملیات دین تے رہ تے رب دیاں حدہ جی رہ پونکنہ لے انہوں پونکن دے تبسرہ کرنہ لے انہوں تبسرہ کرن دے گلہ کرنہ لے انہوں گلہ کرن دے لوگاں دی شرب حیاء دی وجہ تو گناہ کرنے حرام کھانے برا کرنے گندہ کرنے اے نا لوگاں دی کیے سیئے تھی اے دے اپنے ماں باپ دے سکے نہیں اے دے جمعہ دے سکے نہیں تو انہوں نے یہ شرمیں چاڑ کے دین تو دور جاندہ پھرنے دین تو اردہ پھرنے اللہ دے دین تے چل اللہ دے دین تے رہ تے جیڑیاں نیکیاں کر دے بھیر دے ہو آج ما شاہ اللہ کئی لوگ گیارہ مجھے آگئے ساڑھے گیارہ مجھے بارہ مجھے ما شاہ اللہ ایک چمکہ ایک چمکہ تو حجد پڑ دیو ایک چمکہ نمازہ پڑ دیو ایک چمکہ جتھے جتھے وزودہ پانی لگے گا فرمایا جتھے جتھے وزودہ پانی لگے گا قیامتہ جگہ چمکہ اٹھے گی اللہ نصیب کر دے لوگ جی ما شاہ اللہ کنیاں آتا نہیں کوئی گا نہیں پو لگے تو پھر شروع کر دے میں نے تو انہوں نے بڑا پیار ہے میں نے پھر شروع کر دی تا ٹائی و جی میں مقادرہ ہے انشاءاللہ کنیاں آتا نہیں کنے نمبر سورتیں حرف کنے نے دس نظر پڑ دیئے نیکی ہیں کنی ہیں ہوڑی ہوڑی انہوں نے ایک ایک قید کر کے یاد کرو اے نبینا سے ابھی عبداللہ بیروں میں مکتوم جو نبی پاک کو موڑ ہوندہ سی نا سور اتران تو بعد آب آدھے ہاں سے آب آب پڑا آجو اگے بعد کے بفا پا لینے ہاں آ فرما لینے ہاں تیری وجہ تو اللہ نے بیروں ڈاڑ بلائی وہ یہ تھے تربیہ جے سبا اللہ کیا شڑی جے تربیہ جے جے دی وجہ تو چڑک پہی ہے نبی پاک نے دیل چودے پارے تنگی رکھی تو انہوں میں کھچ کے رکھنا ہے تو منہوں اببو کو چڑک آپ کو آئی ہے نہیں سالیک کا ناندھا نہ اڑھائے تو منہوں ساس کو چڑک پہ آئی ہے تیری وجہ تو سونے نے منہوں چڑکیا دیل چھو کھن تک نہیں جان دے نہیں پھر نبی نے شہاں مگے وعد گے بفا پاندے پیار کر دے آتھا بانی لیا چلے کا تیری وجہ تو مالک نے آکھیا کی ابا ساواتا واللہ انجاہو الاما وما یدری کالا اللہ یزکا نبی نے اسی آپینو وے کے نبوت دے متھے تے وٹ آئے تے رابنو گوارا نہیں بدبختہ جدو ماں ایشاہ تے بارے پاؤنکنا ہے میرے رابنو کیمیں گوارا ہے جدو میرے ابو بکر دے ایمان تے شاک کرنا ہے میرے عمر دے ایمان تے شاک کرنا ہے زبانہ موچ پالو ورنہ خدا دی قسمیں زبانہ وڑ دے آنگے اسی حضرت ابو بکر عمر دی گستاخی پسند کر سکتے اے ساڑا ایمان جے ساڑی جان جے ساڑی زندگی جے جتھی ابو بکر عمر دی عزت نہیں سانو تھے رہنا چھینا کوئی گوارا نہیں زبانہ موچ پاؤ اور ملک دے امدر قانون سازی کرو کسے نو کوئی جرت نہ ہوئے کہ کسے اہلِ بیعت دی گستاخی کرے کسے سیحبی دی گستاخی کرے کسے چھوٹے بڑے دی گستاخی کرے انشاءاللہ اسی اللہ پاک دے بھی غلامہ اور دے پیغمبر دے بھی غلامہ پیغمبر دے غلامہ دے غلامہ اللہ پاک سانو قرآن دا طالب علم بنا کے انہا غلامہ دے قدمہ چلا جگہ نصیب فرما جو کچھ لکھے آئے ویچ نصیب ساتھے اہی توں لینہ اہی میں لینہ میری یا تیری یا آکڑا کس کارے تمہیں ٹیپڑنا تے میں ہی ٹیپڑنا سدہ آیا تے بکڑنا مار ٹرنا نہ کچھ توں لینہ تے نہ کچھ میں لینہ جو گزرے گی سو جان اپنی تے اہی توں سینہ اہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ توں لینہ اکو یاری کلے ربواری باقی یاریاں سب خواریاں نے جنا رابدیاں یاریاں چھڑ دیتیاں ہونا جتیاں بازیاں میں جے اہدا ترجمہ نہیں پڑھ دا پھر تو رابدیاں نہیں چھڑ دیتی پاڑی یار اے اور نرانی کہہ دے تو شروع کیا نرانی کہہ دے تو شروع کیا کچھ نہیں ہو چلا علیف با تا سا علیف جدو توں چاریس سال پہی تاریس سال ساٹھ سال دا ہوگے کاریزی کوڑ بے کہنے ہیں نا علیف اللہ نے فرشتیاں چھے لان کر دینا ہے ایس بندے لیں میری یہ انفتاں دے سارے دروازے ہی کھوڑ دے آگیا میرا بندہ تے پلٹ کیا اولانا بندہ اللہ نو بڑا پسان دے جے ماں پڑے پوت دا انتظار نہیں کر جنہ انتظار اللہ پڑے بندے دا کر بڑا انتظار کر دا جے بڑا خوش اندار جے بڑا ربراسی اندار جے آؤ پلٹو قرآنل اور دل اجڑے جے اور سینے اجڑے جے اور کار اجڑے جے جنہ کرا جے قرآنل بچیاں نو آلمہ بڑھاؤ قرآنل آدمی پڑھاؤ ترجمہ تفسیر بڑھاؤ سنو جنہ دیا تیاں مدرسے جا دیاں کدھی کدھی بے آ کے سنو کہ پتر میں نو فلانی جگہ تو سڑا تیاں کو سنیاں کرو یہ چیزاں یہ ساڑھے کرا جو چیزاں موقع کی جانے